میں اس وقت ہوں بلوچستان کے ایک علاقے کے اندر جس کا نام ہے ساحلی علاقہ ہے اور گڑانی علاقے کا نام ہے اور یہاں پہ دنیا کا تھرڈ لارجس شپ بریکنگ یارڈ موجود ہے انیس سو اسی تک اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ دنیا کا سب سے بڑا شپ بریکنگ یارڈ تھا لیکن اس کے بعد پھر ایک انڈیا میں بہت بڑا بن گیا اور اس کے بعد پھر بنگلہ دیش میں مطلب دنیا میں اگر شپ بریکنگ کی بات کی جائے تو اس وقت تین جو ہے وہ اس طرح کے شپ بریکنگ یارڈ یہ چوبیس ہزار ٹن کا اس جہاز کا مطلب یہ کروز ہے جو ٹرپس وغیرہ کے اوپر جاتے ہیں یہ وہ علاق کروز ہے اس میں ڈیفرنٹ ہوتے ہیں جیسے پیچھے دکھائیں باسد بھائی یہ ٹینکر ہے یہ ٹینکر ہے یہ یہاں پہ سکرائپ ہو رہا ہے تو اگر ابھی ہم بات کریں کہ یہ جو چوبیس ہزار ٹن کا اسپین کا جہاز یہاں پہ کھڑا ہوا ہے اس کا ٹائم انہوں نے بتائے کہ تقریباً دھائی سے تین مہینے کے اندر صرف تیس سے پینتیس لیبر اس کو جو ہے وہ پورا کا پورا سکرائپ کر دیتے ہیں مطلب آپ سوچیں کہ کتنی سپیڈ کے اندر کام ہوتا ہے انہوں نے بتائے کہ اگر یہ دوسرے ممالک میں ہوتا ہے تو اس کی سپیڈ تھوڑی سی اور سلو ہو جاتی بہت باگستان میں بہت سپیڈ سے جہاز تھوڑا جاتا ہے اس کا بڑا امیزنگ پروسس ہے ابھی جیسے یہ پانی میں لگا ہے یہ کچھ ٹائم تک پانی میں لگا رہے گا اس کو چین بلوک کر کے رکھتی ہیں پہلے اندر جو ہے وہ اس کے اندر کافی ساری چیزیں نکلتی ہیں جیسے فنیچر ہے اے سی ہے اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں پہلے وہ نکلتی ہیں پھر وہ شیر شاہ کی مارکٹ کے اندر جو کباری مارکٹ ہے وہاں پہ ساری چیزیں بگ جاتی ہیں اس کے بعد پھر اس کی کٹائی کا کام سٹارٹ ہوتا ہے سیکنڈ پروسس کے اندر دیکھیں اتنے بڑے بڑے پیس جو ہے وہ یہاں سے نکالے جاتے ہیں جہاز سے اور اس کے بعد سامنے وینچ لگی ہوئی ہے اور وینچ جو ہے ان بڑے بڑے پیسز کو لے کے ساحل تک لے کے آتی ہے اور جیسے یہ آگے لے کے آتے ہیں اس کے بعد پھر ایک اور پروسس سٹارٹ ہوتا ہے پھر کرینے کرینے جو ہے وہ اس کو اٹھا کے میدان میں رکھتی ہیں پھر اس کے اور چھوٹے چھوٹے پیسز ہوتے ہیں اور پیسز ہونے کے بعد پھر اس کو سامنے میدان کے اندر بڑے اچھے انداز کے اندر ایک کے اوپر ایک اوپر ایک جو ہے وہ پیسز بنا کے رکھ دیا جاتا ہے اس کے بعد پھر ڈیفرنٹ جو ہے وہ وپاری آتے ہیں جو بزنسمن جو اس چیز کا کام کرتے ہیں کیونکہ اس سے ایک کیل انہوں نے بتایا کہ لوہے کا سارا سامان اس سے بنتا ہے چاہے سریعہ ہو گیا گارڈر ہو گیا یہاں تک کہ کیل بھی اسی سے بنتی ہے یہ سارا جو ہے وہ سامنے میدان میں جمع ہوتا ہے اس کے آج جو اسٹیل میل والے لوگ ہوتے ہیں جو اس چیز کا کام کرتے ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں اور وہ پھر اپنے اپنے حساب سے ریٹ تیہ کرتے ہیں اور اس کے بعد پرچیس کر کے مٹیریل یہاں سے لے کے جاتے ہیں اس کے آج وہ اپنے میل کے اندر اس سے دوسری چیزیں بناتے ہیں تو یہ ایک امیزنگ چیز ہے امیزنگ جگہ ہے جو کہ ہمارے پاکستان کے اندر ہے الہمدللہ تو اپنے بولا آپ لوگوں کو یہ دکھاتے ہیں اب جو ہے وہ بلوگ ختم کر رہے ہیں اب ہم واپسی کے لئے نکل گئے ہیں اثر کا ٹائم ہے مسجد پہ رک گئے راستہ میں نماز کے لئے اور نماز پڑھ کے جو ہے وہ اب ہم آگے جائیں گے کراچی آپ بھی نماز کی پابندی کر رہے ہیں اور اپنا بہت سارا خیال لکھے گا